اسلام علیکم ویلکم ٹو بانڈی فوڈ ہیلو ایو ورڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئیو ہوب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں آج ہم ایک مزیدار سی زبردست سی بخرید سپیشل ریسیپلی لے کر آئے ہیں جی ہاں آج ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں بیف کا پلاو اور ہم اس کو نیشنل کے مسالے سے بنائیں گے آج میں نے کہا تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے اور آج ہم اس کو پین میں بنائیں گے پتیلی میں بنائیں گے پہلے میں نے پلاو بنائیا ہوا ہے وہ انسٹا پورٹ میں ہے پر اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو کسی پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں اور جو بھی آپ پاس ہو لیکن پتیلی میں بنا سکتے ہیں تو چالے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں کمنٹ کریں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی بھٹیوں کا ہر نوٹیفکیشن آپ لوگ کو پہلے سے مل جائے تو چلیں سب سے پہلے میں نے پتیلی رکھ دی ہے اور یہ یہ جو ہے پری ہیٹ بھی ہو چکی ہے کافی اب ہم اس کے اندر 5 سے 6 ٹیبل سپون آئیل ڈالیں گے تقریباً یہ ہم نے ڈال دیا اور آئیل ڈالنے کے بعد یہ پتیلی میری بہت گرم ہو چکی ہے اور یہ ہماری ایک میڈیم سائز کی آنین ہے بڑی تھی تھوڑی تو اس کو ہم نے کٹ لیا ہے یہ ساری چلی جائے گی اور اس کو ہم پرائی کر لیں گے آنین یہ دیکھیں یہ ہماری پیاز جو ہے وہ پکڑی ہی ہے آلموست اس کو ہم ریڈ ہونے تک کوک کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس جو ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ہے دو تین یہ بے لیو ہیں اور یہ تین چار لونگیں ہیں اور تین چار سینیمنز کی سٹک ہیں تو یہ سب ہم اپنے اس میں ڈال دیں گے انین کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ کوک ہوگی اس میں ایک اچھا سا مزیدار سا زبردست جو ہے وہ فلیور آئے گا یہ دیکھیں اور چاہیے دیکھیں ہماری انین جو ہے وہ اچھے سے پراری ہو چکی ہے اب یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ گوش ہے بیف کا اس میں بونس بھی ہے ہڈی کے ساتھ ہے جو ہے تو اب یہ جو ہے یہ سارا اور دیکھیں کیسا روکھا روکھا بھی ہے اچھی اچھی بوٹیاں ہیں اس کی تو یہ سب ہمارا اس میں چلا جائے گا اور یہ جانے کے بعد ہمیں پانچ سے چھے منٹر اس میں بھوننا ہے ہمیں اس پہ جب تک بھوننا ہے جب تک بھوننا ہے جب تک گوش کا جو ہے اچھا سا پانی بلکل کمپلیٹی ڈا نہ ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج نہ ہو جائے کیونکہ اگر اس کو اچھے سے بھونیں گے تو اس کا ایک فلیور اچھا ہے کا ٹیس اچھا ہے کا اور اس مائلس پیشتی کیونکہ میں بڑی کونشیوس رہتی ہوں کہ بیپ میں اور گوٹ میں یعنی کہ اس میں تھوڑی سمیلز آتا ہوتی ہے میٹ کا کوئی بھی آئیٹم ہو تو اس میں سمیل نہ ہو تو اس کو اچھے سے بھونیں گے تو اس میں سمیل نہیں رہ گے تیز پی زبردستہ آئے گا یہ میرا اپنین ہے کیونکہ میں نے نوٹ کیا آپ لوگ ہی دیکھئے گا کہ جن کھانوں میں ہم تھوڑی سی محنت کر کے بناتے ہیں ان کا تیز فلیور سب جو ہے وہ ایک الگ سے ہوتا ہے اور اس کا بڑا مزیدار بھی ہوتا ہے اور میٹ کا تو کوئی آئیٹم ہو میں جیسے کہتی ہوں کہ اس کو اچھے سے کک کریں اچھے سے بھونیں تو اس میں ایک بہت سبردست مزہ بھی رہتا ہے اور اس کو مزہ بھی بہت آتا ہے کھانے میں بھی اور پکانے میں بھی اس کو تقریباً ہمیں وہاں سے چھے منٹ لگیں گے سوائیں کہ ابھی یہ ٹھنڈا ٹھنڈا گوش گیا ہے تو اکتم پیل کا ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہو گیا ہے چاہیے دیکھیں ہمیں بھونتے ہوئے تقریباً پانس سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا اچھے سے پانی جو ہے وہ ڈائے ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کا پیس یعنی کہ ادھگ لسن کا پیس ڈال دیں گے اور اب اس کی ادھگ لسن کے پیس میں اس کی بھنائی کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم ون ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیس یعنی کہ جو ہری مرچے ہوتی ہیں ان کو پیس دیجئے گا اس کے ساتھ اس کا پیس ڈالیں گے اور ان سب کی اچھے سے بھنائی کریں گے پہلے چاہیے دیکھیں ہمیں دو سے تین منٹ ادھگ لسن کے پیس ہری مرچے کے پیس کے ساتھ بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے پاس فور ٹی سپون نیشنل مسالہ ہے پلاؤ مسالہ اور یہ میرے پاس ون ٹی سپون پساوا گرم مسالہ ہے اور یہ میرے پاس ون کپ دہی ہے نیشنل مسالہ یہ دیکھیں جو ہوتا ہے پلاؤ مسالہ یہ ہر جگہ ایزیلی آویلیبل ہے یہاں تو صرف دیسی سوڑ پر ہی ملتا ہے لیکن پاکستان یا جو بھی اور جسی کنٹری ہیں وہاں پر ایزیلی آویلیبل ہے تو اب ہم یہ جو جتنا مسالہ ہے یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب مسالے کے ساتھ اس کی بھونائی کریں گے تاکہ زبردست سا مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آئے اور اب ہم اس کے اندر یہ اپنے آپ ون کپ کلین یوگرٹ پھٹا ہوا ہے دہی کو ہمیشہ پھٹ کے ڈالا کریں تاکہ اس کے جو موٹے موٹے سے وہ بن جاتے ہیں نا تو اب ہم اس کو مسالہ اور دہی میں ایک دو منٹ بھونیں گے یہ دیکھیں ہمیں مسالہ اور دہی کے ساتھ بھونتے میں بھی دو سے تین منٹ ہو گیا ہوں یہ اچھے سے بن گیا ہے کتنی ساری اس کی بھونائی اچھے سے ہوئی ہے تو اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ اور فلیور ہوگا تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنا یہ چار لاز پانی آپ لوگ چانگل کے حساب سے دیکھئے گا کتنے اس میں ہوتا ہے کتنے آپ چانگل لے رہے ہیں یہ دیکھیں ہی چار لاز پانی چلا گیا ہمارا اب ہم اس کو دوش گلے تک چھوڑ دیں گے اور لیڈ لگا دیں گے تو دیکھتے ہیں آپ کا کتی دے میں گلتا ہے مریہ کتی دے میں گلتا ہے گوش پر ڈپینڈ کرتا ہے تو چلیں ہم ملتے ہیں اپنے گوش کے گلنے پر تو یہ دیکھیں ہم ہمارا گوش تقریباً یہ 45-50 منٹس گزر چکے ہیں اور یہ ہمارا گوش گل چکا ہے اور اس میں زبردستی خوشبویں آ رہیں گے ہیں اور اس کو اچھے سے پروپر سے ہم نے کلا لیا ہے اس میں دیکھیں پانی پر یہ کھنے ہماری تو یہ دیکھیں اس کا زبردست سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایک فل ہینڈ ہرا دنیا ڈال دیں گے اور یہ ہماری چار ہری مرچیں ہیں اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کا بلکل ہمارا جو یخنی کا پانی ہے وہ ہم نے بلکل ہی اس کے ساپ سے لیا ہے رائس کے ساپ سے ہی اس میں بچا ہے تو یہ میرے دو کپ رائس ہیں یہ واشیبل یہ سارے رائس ہمارے چلے جائیں گے سارے ہم اچھے سے اس میں نکال دیں گے اور یہ دیکھیں رائی اب ہم آئی فلیم کر کر اور اس کو ٹھپ کر جانے ملتے ہیں رائس کے کوکونے پر اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے رائس ہو چکے ہیں میں نے ان کو جب اس کا پانی رائے ہو گیا تھا تو میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے دم بھی لگا دیا اور اب ہم اس کا اپنا چولا بند کریں گے اور اس کو دیکھتے ہیں واو اور دور دست دعا دار خوشکویں اس میں آ رہی ہیں اور یہ ریڈی ہے اب ہم اپنا پلاو کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سارا ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور ای ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ریسیپی ضرور ٹوائک کریں گا کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھی کر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ریسیپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ